پاکستانی سیاست میں مداخلت کے الزامات ایک بار پھر مسترد خوشحال اور جمہوری پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے پاکستان کے تعاون کی قدر کرتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ عمران خان کے دورہ روس پر تازہ بیان پر تبصرے سے گرے حکومت آدمی ایک تبدیل کر رہی ہے ہم فوجی سربراہ کی تقرری کے معاملے سے پیچھے ہٹ گئے اب بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں امران خان کی سینئر صاحب میں سے گفتگو توشہ خانہ طاہب کے حوالے سے زامات کا مقصد کردار کشی ہے نقل کے لیے عقل کا ہونا ضروری سارا ریکارڈ موجود ہے پی ٹی اے چیئرمین کا قارونی چارہ جوئی کا علاق دبائی اور لندن میں مقدمات کیے جائیں گے سابق وزیراعظم کا لانگ مارچ سے ویڈیو لنگ خطاب اب انہوں نے توشہ خانہ اٹھائے ہوا ہے میرے وکیل نے ان کے ساری چیزیں آیا ایک ایک چیز کا جواب دیا اب انہوں نے ایک نیا کام کیا کل انہوں نے ایک فراڈ کو پکڑا ایک آدمی جس آدمی کی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے اس سے تم دس دفعہ سوچتے ہو کہ اس سے ہی آپ اس کے نام پر یہ پروگرام کر رہے ہو کتنی گھڑی بکی ہے وہ سب کچھ ہے ریکارڈ اویلیبل ہے اور انہوں نے پورا پروپیگینڈا کیمپین کی اس کے اوپر لندن میں کیس کروں گا جو میری کردار کشی کی ہے اب یہ وہاں جواب دے گے کہ یہ جو شخص ہے یہ جو فراڈ ہے ادھر ادھر کی باتیں مت کرو رسیدیں نکالو گھڑی کس کو بیچی نہ بتاؤ یہ بھی بتاؤ کہ پیسہ پازستان کیسے منگوایا دوسروں کو چور کہنے والا ملکہ سب سے بڑا چور نکلا مریم نواز کٹوی رولز کے مطابق بیس فیصد اس کا ادا کر کے یہ جو توفہ تھا یہ عمران خان صاحب کی ذاتی ملکیت میں جلا گیا توفہ تھا اس کو مارکٹ میں خان صاحب نے بیج دیا جو یہ بکا یہ بکا پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے کا عمران خان نے کسی شخص کو یہ گھڑی نہیں بیچی گئی ہم عمران خان کے خلاف دبائی میں قانونی کاروائی کا آغاز کر رہے ہیں عمران خان نے قانون کے مطابق رقم ادا کر کے توشہ خانہ سے تحافیے گھڑی پاکستانی مارکٹ میں پانچ کروڑ ستر لاکھ روپے میں فروف کی گئی پی ٹی اے چیئرمنٹ کی گوشباروں میں ثبوت موجود ہے عمران خان نے کچھ نہیں بیچا گیا فواز چہدری کی پریس کانفرنس پاکستانی بزنسمن کے خلاف دبائی میں کاروائی کا اعلان برطانیہ سے فنڈز میں خود برد غیر خانونی واپسی اور اختیارات سے تجاوز پر شہزاد اکبر اور دیگر کے خلاف تحقیقات نیب نے فیصل بابڑا کو آج طلب کر لیا نوٹس چاری ارمی چیف کے الویدائی دورہ جاری سے پیسہ الار کی کراچی میں ملیر گیریزن آمد افسروں اور جوانوں سے ملاقات پیشہ ورانہ مہارت اور جذبے کی تعریف یادگار شہدہ پر حاضری پھول بھی چڑھائے جنرل کمر جاوید باجوا کا دفاعی نمائش آئیڈیاز دوہزار بائیس کے مختلف سٹالز کا بھی معنی شرکار مندوبین سے بات چیئے سکھر عدرباد موٹروے کے لیے زمینوں کی خریداری میں پونے دو عرب کی کرپشن کا الزام ڈپٹی کمیشنر مٹیاری فاری اسسسٹنٹ کمیشنر نیو سعید آباد محتل کر دیئے گئے غیر قانونی اسلحے کی سمگلنگ کی کوشش کراچی پولیس کے دوہلکار پشاور سے گرفتار تین ایس ایم جیز برامت اہلکار کئی روز سے کراچی میں ڈیوٹی سے غیر حاضر تھے پولیس حکام سی ٹی ڈی سنکی ٹیم تفتیش کے لیے پشاور روانہ جی ٹونٹی جلاس کے موقع پر چینی صدر کا کینیڈین وزیراعظم سے ناراض کی کا اظہار گزستہ ملاقات کی خبر میڈیا کو کیوں لیگ کی گئی ملاقات کے مدرجات لی کرنا اچھی بات نہیں شی جن پنگ کا شکوا جیسٹین ٹونٹر نے گزشتہ ملاقات میں کینیڈین الیکشن میں چینی مداخلت کا معاملہ اٹھایا تھا کینیڈین میڈیا نے ملاقات کے مدرجات ظاہر کر دیئے امریکی میٹرم الیکشن ایوان نمائندگان میں ریپبکنز کو سادہ اکثریت حاصل نشستوں کی تعداد 218 تک پہنچ گئی ڈیموکریٹس کی 210 نشستیں ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں میں سے 428 کے نتائج آگے ڈیموکریٹس اپنی 9 نشستیں ہار گئی سینٹ کی سو میں سے 99 نشستوں کے نتائج آگے ڈیموکریٹس کی بڑھتری ارکان کی تعداد 50 تک پہنچ گئی ریپبکنز کے پاس 49 سیٹیں ایک نشست پر فیصلہ ران آف الیکشن میں ہوگا پولنڈ میں گرنے والا میزائل کہاں سے آیا گتھی سلج گئی روس کے بعد الزامات کا رخ یوکرین کی طرف مڑ گیا یوکرینی فورسز نے روسی حملہ فضا میں ہی ناکام بنانے کے لیے کاروائے کی میزائل حدف کی بجائے پولیش حدود میں گر گیا نیوز ایجنسی کا امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ نوسرک اب تک کار سب سے طاقت پر راکٹ چاند پر روانہ سو میٹر لمبا اورین نامی خلائی جہاز پلوریڈا کے کینیڈی سپیس انٹر سے روانہ کیا گیا جہاز میں کوئی انسان موجود نہیں سب کچھ ٹھیک رہا تب مستقبل میں عام انسان کا بھی چاند کا سفر ممکن ہو سکے گا عالمی فوٹبال میلہ شروع ہونے میں سفتین دن باقی قطر میں تیاریاں مکمل دنیا بھر سے 32 تیمیں زبردست مارکہ آرائی کے لیے تیار فرانس ایزاز کا دفاع کرے گا لینل محسی، کرسٹین رونالڈو اور نیمار سمیت سوپر سٹارز کی انٹریز مرکز نگاہ اور سنجھیدہ اور باروب کرداروں سے الگ پہچان بنانے والے نامور ادکار شفی محمد کو دنیا سے بچھڑے پندرہ برس پیر کے اڑتا آسمان، تیسرا کنارہ، چاند گرہن اور ماروی جیسے شہرہ فاق گرامے آج بھی مدہوں کو یاد نوزا کا اب تک کا سب سے طاقت پر راکٹ چاند پر روانہ سو میٹر لمبا اور یہ نامی خلائی جہاز فلوریڈا کے کینیڈی سپیس انٹر سے روانہ کیا گیا جہاز میں کوئی انسان موجود نہیں سب کچھ ٹھیک رہا تب مستقبل میں عام انسان کا بھی چاند کا سفر ممکن ہو سکے گا